اسلام علیکم ویڈیو مورننگ دوستو می نیم ایز نوید ویڈیو ویڈیو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں انگلیش لینگویج ریکوائرمنٹ جو یوکے کے ویزاز کے لیے ہیں ان کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے بات یہ ہے کہ یوکے لاغ کے مطابق اگر آپ آوٹسائیڈ دی ایئیو ہیں یورپی یونین سب کے باہر سے کسی ملک سے ہیں تو آپ کو اپنی انگلیش لینگویج پروفیشینسی ثابت کرنا پڑتی ہے تو اپلائی دی ایوکے ویزا ان اینی کیٹاگری جس کیٹاگری میں بھی آپ ویزا اپلائے کریں ایدر وہ سپاؤز ویزا ہو سٹوڈنٹ ویزا ہو سکلڈ ورکر ویزا ہو ہیلتھ کیر پروفیشنل کا ویزا ہو ڈاکٹرز کا ہو یا نرسیز کا ہو کسی بھی کیٹاگری کا ویزا ہو جب آپ وہ اپلائے کریں گے تو آپ کو انگلیش پروفیشینسی ثابت کرنی پڑتی ہے اس کا کیا طریقہ ہے ایک تو یہی طریقہ ہے کہ آپ آئیلٹس اور اے ون اور بی ون کا ٹیسٹ دے کر سرٹیفکیٹ لے کر اس کی ہر کٹیگری کی ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹ ہے فرض امت سپاؤز ویزا جو ہے اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے اے ون کے تو اسی طرح جس کٹیگری میں آپ اپلائے کریں گے اس کی ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹ ہوگی تو جو آئی ایس جا کر اینڈ ہوتی ہے جی کہ آئیلٹس کا آپ کا سکور ہونا چاہیے سیون پوائنٹ سمتھین تو بات یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر ہم نے یہاں ڈسکاس یہ کرنا ہے کہ ان سارے ٹیسٹوں کے بغیر ہی آپ انگلیش لینگویج کی ریکوائرمنٹ کس طرح پوری کر سکتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ آج کل ایون جب شادی کے شادیوں جن جو لوگ کرتے ہیں پاکستان سے تو وہ بھی اکثر لڑکے پڑے لکھے ہوتے ہیں گریجویٹ ہوتے ہیں اور اب آب اس کے ہوتے ہیں اسی طرح جو بھی لڑکیاں پیچھے سے پاکستان سے انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے آتی ہیں تو وہ پڑے لکھے ہوتے ہیں تو انہیں چونکہ اکثر پتا نہیں ہوتا تو وہ بھی جا کر اے ون ٹیسٹ میں اے فار اپل اینڈ بی فار بنانا ان کو پڑنا پڑتا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ یوکے ویزا کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے آپ کو اپنی انگلیش لینگویج پروفیشینسی ثابت کرنی پڑتی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بیچولر ڈگری ہے یا اس سے ابو ہے جو کہ کسی انگلیش میڈیم میری معلومات کے مطابق پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کی جتنی بھی مینج انیورسٹری ہیں وہاں جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ انگلیش ہی ہے جو اگزامز ہوتے ہیں وہ انگلیش ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کی ان ملکوں میں سے کسی کی بھی ڈگری ہے بیچولر یا ابو فور ایر جو آنر ڈگری ہے تو اس کے بعد آپ کو اگر اور وہ انگلیش میں ہیں انگلیش میں آپ کو پڑھائی گئی ہے تو آپ کو یوکے ویزا کے لیے اے ون بی ون یا پھر آئیلز کے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اس کا ایک پروسیجر ہے جو کہ بہت بہت امپارٹنٹ ہے کہ آپ کو وہ ڈگری جس سمیٹ کرا دیں گے تو آپ کا آپ کی وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے آپ کو یوکے کا ایک ادارہ ہے جس کا نام پہلے ہوتا تھا یوکے نیرک اس کو اپنی ڈگری بیج کر اس سے ایک سیٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے کہ وہ یہ کنفرم کریں گے کہ جس ادارے میں آپ پڑھے ہیں ان کا جو میڈیم آف انسٹرکشنز تھا یا میڈیم آف ایجوکیشن تھا وہ انگلیش میں تھا تو وہ سیٹیفکیٹ اور اپنی ڈگری جب سمیٹ کرائیں گے تو آپ کی جو انگلیش لینگویج پروفیشنسی والی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اس میرے حیال میں میرے ذاتی تجربے میں بھی اگر آپ سپاؤز میرج ویزا پہ ہیں تو اے ون بی ون ٹیسٹ یا اس طرح کے سیٹیفکیٹ سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ہی بار اپنی ڈگری کا سیٹیفکیٹ یوکے کا جو پہلے ادارہ اس کا نام تھا یوکے نیرک اور آپ اس سے کہتے ہیں ای سی سی ٹی آئی ایس تو آپ اس سے ایک ہی بار اپنا سیٹیفکیٹ لے لیں تو آپ کو بار بار جب آپ کی ایکسٹینشن آئے گی یا اس طرح کا ہو جگہ تو آپ کو دوبارہ سے اس طرح کے ٹیسٹ نہیں دینے پڑتے آپ کو وہی ایک ہی بار جو آپ کا آپ نے سیٹیفکیٹ لیا ہوا ہے کہ آپ کی جو ڈگری تھی پاکستان میں انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں وہ آپ نے انگلیش میڈیم یونیورسٹی میں پڑھی ہے تو وہ آپ کی ہر بار یوز ہوگی اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب یوکے یورپین یونین میں تھا پہلے تو آپ کو یوکے نیرک کی ویب سائٹ پہ جانا پڑتا تھا اور وہاں جا کر آپ کو آن لائن اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا پڑتا تھا میں آپ کو تھوڑی سی ڈیمنسٹریشن دے کر آپ کو پریکٹیکلی لیپٹ آپ پہ بتاؤں گا چل کے کہ وہاں کس طرح جا کر اپلائی کرنا ہے تو آپ کو پہلے یوکے نیرک کی ویب سائٹ پہ جانا پڑتا تھا لیکن آج کل جب سے یوکے یورپین یونین سے باہر سے الادہ ہوا ہے تو ایک الادہ ادارہ ہے اس کا نام ہے ای سی سی ٹی آئی ایس اس کی ویب سائٹ جس کی ویب سائٹ کا نام ہے ای سی سی ٹی آئی ایس ڈاٹ کام اس پر جا کر آپ کو اکاؤنٹ کریئٹ کرنا پڑتا ہے اس کی ایک سرویس سے آگے ویزا ان نیشنیلیٹی سرویس تو اس سیکشن میں جا کر آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے اپنا پوری سکیٹاگری سلیکٹ کرنی پڑتی ہے کہ آپ کی سکیٹاگری میں ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو ایک اور جو اہم چیز ہے کہ ان کی سرویس کی ہنڈرڈ اور فورٹی پاؤنڈ فیس ہے تو میں یہ میرے میرے حیال میں دیکھیں اب اکثر جب لوگ پاکستان سے یا مجھے باقی ملکوں کا اتنا حاصل ہے لیکن جب پاکستان میں میں نے دیکھا ہے کہ جو اس طرح کے آئیلٹس اور اے ون بی ون کے جو ٹیسٹ لینے والے ادارے ہوتے ہیں یہ بڑے شہروں میں ہوتے ہیں تو چھوٹے دیاتوں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رورل ایریا سے اتنے دور جا کر ٹیسٹ دینے سے بہتر ہے کہ آپ آن لائن جا کر جو یوکے کا یہ ادارہ ہے ان کو ایک ہی بار فیس پے کر کے آپ سرٹیفکیٹ لے لیں تو وہ سرٹیفکیٹ اور آپ کی ڈگری دونوں ملا کر آپ کی یوکے انٹری کے لیے بھی اور آگے ایکسٹینشن کے لیے بھی اور ایون نیشنلیٹی تک کے لیے وہ آپ کی انگلیش لینگویج کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو چلتے ہیں جی ہم جو یوکے نیرک یا ای سی سی ٹی آئی ایس کی ویب سائٹ پہ اس پر چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے تو چلیں جی کمپیٹر پر سرچ بار میں جا کر آپ نے لکھنا ہے یوکے نیرک اور سرچ کرنا ہے بنیادی طور پر یوکے نیرک ڈازنٹ اگزیسٹ انی مور سنس یوکے ہاف لیفٹ تھی یورپین یونین لیکن ابھی تک بھی جرنلی جب بات کرتے ہیں لوگ تو وہ یوکے نیرک ہی کہتے ہیں آپ یوکے نیرک لکھیں which is national academic recognition center وہ لکھیں یا پھر actis لکھیں تو یہ آپ کو actis.com کی ویب سائٹ پہ ہی لے کے جائے گا جو اس وقت ادارہ ہے یا ایجنسی ہے جو یہ certificate issue کرتی ہے اس کا نام ہے actis ای سی سی ٹی آئی ایس بعض لوگ actis کہتے ہیں بعض ای سی سی ٹی آئی ایس کہتے ہیں تو آپ جو بھی آپ کو ٹھیک لگے وہ آپ کہیں اس کو اور بیسیکلی یہ ادارہ ہے جی ایجوکیشن کاؤنسلنگ ان کریڈٹ ٹرانسفار انفرمیشن سینٹر اس ویب سائٹ پہ آپ نے جانا ہے actis.com کی ویب سائٹ پہ یوکے نیرک اسے ریفرنس کے طور پہ ویسے بتایا ہے کیونکہ جو لوگ ہیں وہ ابھی تک اسے یوکے نیری کی کہتے ہیں لیکن ایکچولی آپ نے جانا ہے actis کی ویب سائٹ پر یہ آپ یاد کرنا ہے actis.com پر آپ نے جانا ہے اور اس کے بعد ان کی یہ ہے چونکہ آپ as a individual apply کریں گے تو یہ as a individual آپ نے ان کی جو service ہے یوکے ویزاز اور settlement in the یوکے یہ آپ نے آپ نے select کرنی ہے تو یہاں یہ دیکھ لیں کہ ان categories میں اگر آپ apply کر رہے ہیں جیسے family visa tier 2 visa skilled worker visa healthcare professional visas and so on ان میں سے آپ اگر کسی category میں آپ apply کر رہے ہیں ویزا کے لیے تو آپ نے actis.com پر جا کر آپ نے پہلے اپنا account بنانا ہے apply now کر کر اپنی پوری details دیں گے سارا کچھ email address آپ ایک account create کریں گے اور پھر آگے جا کر جس category میں آپ نے ویزا apply کرنا ہے وہ select کرنی ہے اس میں section ہوگی کہ آپ اپنے جو educational documents ہیں جو آپ کی highest qualification ہے for example آپ نے masters کیا ہوا ہے یا bachelor degree ہے آپ کے پاس تو وہ آپ نے upload کرنی ہے اس degree کے ساتھ آپ نے جس ادارے سے degree کی ہے آپ نے ان سے ایک certificate لینا ہے الادہ certificate اور وہ بھی upload کرنا ہے اس certificate میں یہ چیز confirm ہو کہ your medium of instructions was was in english آپ کو یعنی کہ وہ دارہ یہ certificate دے گا وہ یہ جب آپ apply کریں گے اس ویب سائٹ پر جا کر تو وہ بھی آپ کو یہ چیزیں بتائیں گے کہ آپ اپنی degree کے علاوہ اور کون سے documents دیں آپ کی basically وہ جسے ہم کہتے ہیں نا marks sheet ہوتی ہے جو ہر semester کی marks sheet actual degree اور اس کے بعد جو ایک الادہ سے میریم آف instructions کا certificate ہے کہ وہ انگلش میں ہوا ہے یہ تین چیزیں upload کریں گے آپ fees pay کریں گے تو within 13 to 14 days وہ آپ کو certificate بیج دیں گے جو کہ آپ جو آپ کا ساری عمر کے لیے UK visas کے لیے valid ہوگا تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو مزید اس بارے میں کوئی question ہے تو آپ نیچے comments box میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو میں i will try my best to answer your questions so thank you very much for watching video bye bye